اسلام علیکم اسلام بھائی کیا حال ہے اسلام بھائی یار یہ آپ نے کیا کام شروع کیا ہوئے آپ فری کورسز وغیرہ یا ہیٹ گائیڈ لائن آپ شیئر کر رہے ہو ہم نے جو اتنے اتنے مہنگے پیڈ کورسز رکھے ہوئے ہیں تو وہ اب کون بھائی کرے گا یا پھر وہ آپ تو ہمارا کاروبار بند کر رہے ہو یار اسلام بھائی تھوڑا ہم لوگوں کا بھی خیال کرو نا آپ اس طرح نہیں کرو یار آپ جی تو اسلام علیکم وائس نوٹ آپ لوگوں نے سن لیا ہے کہ اس بندے نے مجھے کیا کہا تو بھائی یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہی ہماری انڈسٹری کے اندر لیکن میرے پاس ان جیسے لوگوں کو کہنے کے لیے صرف ایک لائن ہے کہ بھائی پبلک کا پیار ملتا ہے یہ سب کچھ کر کے مجھے اس لیے کر رہا ہوں لیکن بھائی میں کیسے کہوں ہوں ان سب لوگوں کو آگے سے مجھے ہی بیزت کریں گے کہ تیرہ ہزار سسکرائبر بھی نہیں ہیں ویڈیو بنانے تک ابھی تک ہزار سسکرائبر نہیں ہیں ٹھیک ہے جی جب اپلوڈ کروں گا تقریباً بیسک کا ڈیفرنس ہے ممکن ہے وہ بھی جائیں لیکن جو بھی ہے ہزار ہیں ان لوگوں کے سسکرائبر پیڈ کورس دے کے بھی ملینز میں جن کی بھی یہ وائس نوٹس میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں تو بھائی میں ان لوگوں سے کیسے کہہ دوں کہ بھائی پبلک کا پیار ملتا ہے میرے سسکرائبر دیکھو میرے ویوز دیکھو یا تم لوگوں نے مجھے پسا دیا ہے دورا ادھر میرے دوست ناراض ہو رہے ہیں کہ بھائی تو فری میں کورس بنا کے ہمارا کام خراب کر رہے ہیں ادھر آپ لوگ بھی مجھے بولنے کے قابل نہیں چوڑ رہے ہیں نہ ویوز آ رہے ہیں نہ سسکرائب آ رہے ہیں نہ لائک آ رہے ہیں نہ کومنٹ آ رہے ہیں بھائی آپ کا کورس بنا کے ڈالی جا رہے ہیں ڈالی جا رہے ہیں اور بھائی اور مزے کی بات ان لوگ کی باتوں کا جواب بھی نہیں ہے میرے پاس تو بھائی ابھی مجھے ان لوگ میں نے کر لیا ہے فیصلہ مجھے ان لوگ کا دینا ہے جواب میں نے انہوں نے کہنا ہے کہ پبلک کا پیار ملتا ہے تو بھائی میرے کو اس ویڈیو کی اوپر لائک کومنٹ شیئر چاہیے ہی چاہیے تو بھائی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج سب سے زیادہ جس کا آپ لوگ کو ویٹ تھا جی ہاں بالکل اپر کا کوس تو چلیں اچھا دی اپر کو ہم بالکل سٹارٹ سے شروع کریں گے یہ کیا بول رہا ہوں اچھا تو اپر کی اوپر ہم جاتے ہیں گوگل کی اوپر جا کے میں لکھوں گا بالکل سٹارٹ میں چلا گیا ہوں ٹھیک ہے جی پہلا سٹیپ بالکل بیسک کریں گے اچھا دی اپر کی اوپر جانے اور آپ نے کیا ہے اپر دو ورڈز دو ورڈز ورک مارکیٹ پلیس ٹھیک ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ پلیس ہے فری لانسر کے لیے ہم نے کرنا ہے جانا ہے اپر کی اوپر اور یہ فائیور سے کافی اترک ڈیفرنٹ بھی ہے آپ لوگ جانتے ہوں گے لیکن میں آپ کو چیزیں بتاتا ہوں کچھ اچھا اپر کے اندر سب سے پہلی چیز کیا آ جاتی ہے کہ اپر کے اندر آپ کو اپنا اکاؤنٹ اپروف کروانا ہوتا ہے اپر کے اندر کام تو زیادہ ہے مل بھی فورا جاتا ہے فائیور سے جلدی بھی مل جاتا ہے زیادہ پیسوں کا مل جاتا ہے اور زیادہ مل جاتا ہے اور جلدی مل جاتا ہے ٹھیک ہے جی فائیور سے کافی اترک بہتر ہے لیکن ہر بندے کو اپر کام کرنے کی اجازت بھی نہیں دے رہا اپر صرف چند لوگوں کے پروفائل اپروف کرتا ہے باقی کیوٹس اپروف کر دیتا ہے آپ لوگ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا سکھانے لگاؤں گے کیسے آپ لوگ اپروف کروا سکتے اپنا پروفائل ٹھیک ہے جی پروفائل آپ کا ایک دفعہ اپروف ہو گیا آپ کو ایمیل آ گئی کہ جی یور پروفائل از اکروب یو گن سٹارٹ بارک آن اپ آن اپ فر تو بھائی اس کے بعد تو مزے ہی مزے ہیں پیسہ ہی پیسہ ہے ٹھیک ہے جی ایڈیٹنگ میں کرتا نہیں نہیں تو یہاں میں میں نے وہ میم ڈال دینے تھی وہ اکشہ کمار والی پیسہ ہی پیسہ ہوگا اچھا جی تو اب ہم جائیں گے جا کے سائن اپ کی اوپر تو ہم کرنے لگے ہیں سائن اپ اچھا جی جب آپ کے سامنے یہ سکرین آئے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کہنا ہے جوائن ایز اک کلائنٹ اور فریلانسر تو بھائی آپ کلائنٹ نہیں ہیں آپ کسی کو کام نہیں دے رہے آپ کام لینے والے ہیں سو آئی ام اک فریلانسر لکنگ فور ورک کی اوپر آپ کلک کر دیں گے اور کریں گے آپ اپلائی ایز اک فریلانسر اچھا جی اب یہاں پہ یا تو آپ کنٹینیو گوگل کر لیں یا پھر آپ مینویل طریقے سے کر لیں کنٹینیو گوگل تو سب کو ہی آتا ہے ٹھیک ہے جی جس آپ نے یہاں پہ کلک کرنے اور آپ نے ای میل سیلیک کرنی اور دمان فرمیشن آٹومیٹکی لے لے گا اس لیے میں مینویل کرتا ہوں یہ سب کو سمجھ میں آتا ہے اکسامہ بزر میں اپنے نام سے اکاؤنٹ بنا رہا ہوں ای میل جو میں آپ کے یوز کرنے والا ہوں مجھے یوز کرنی چاہیے اس کے اوپر دیار آلڑی اکاؤنٹ ہے ہم ایک کام کرتے ہیں یہاں پہ اگر یہ سیو ہے ایک سیکنڈ میں اپنے موبائل سے ای میل کاپی کر دو مجھے اس میں کافی آسانی ہو جائے کیونکہ ان کے جو میں دو اکاؤنٹ تو میرے آلڑی ہیں ایک بہت پرانا ہے جس کو میں نے یوز کرنا چھوڑ دیا ٹھیک ہے جو تجربات میں چلا گیا سات سال پہلے کی بات ہے اور یہ والا یہ تو آج کل بھائی آپ کو یوز کر رہا ہے اس پیوپر تو کام کر رہا ہے تو اس لیے مجھے کوئی ای میل اٹھانی پڑے گی جو کہ بلکل نہیں ہو ٹھیک ہے چلے دی مجھے مل گئی ہے ای میل تو ای میل ہم یوز کرنے لگے ہیں کچن سٹالین کی ہم یوز کر رہے تھے یا ایس وقت کچن سٹالین کی مجھے مل گئی ہے یہ آپ کے بھائی کا بروپ شیپنگ سٹور تھا یاری کیوں نہیں لکھتا کچن سٹالین کے نام سے ڈراپ شپنگ سٹور ہوا کر رہا تھا کافی زیادہ اس پیوپر ہم نے کام کی آج کل میں اس پیوپر کوئی خاص کام نہیں کر رہا کیونکہ میں ایک نیا سٹور بنا چکا ہوں جیسے میری ای میل شو ہو رہی ہے میری کسی ایک ویڈیو کے اندر میں میرا کوش شو ہو گیا ہے کیا بولتے ہیں فون نمبر مجھے اب روزانہ لوگ کالز کر رہے ہیں ملسز کر رہے ہیں تاکہ میں سب کو کہتا ہوں کیا میں انسٹاگرام پر سب کا ریپلائے کرتا ہوں وہاں بات کیا کروں تو یہاں سے آپ نے اس کو پیلن ہے یا سا انڈرسٹین ٹھیک ہوگئے جی سینڈ می ای میل ٹپس آن ہاو ٹو فائنڈ ٹیلنٹ یعنی یہ ٹپس بتاتا رہتا ہے گائیڈنیس میں آپ اتنی زیادہ ای میل نہیں لینا چاہتا تو میں اس کو نئی سلیکٹ کروں گا بسکلی آپ کو روزانہ دتین ای میل بھیجے گا پرپوزل بھیجنے کا طریقہ مارکٹنگ ٹرینڈ ہے جو سچی بال بتاؤں کو اتنا خاص اس کے اندر ہوتا بھی کچھ نہیں ہوں ای میل کے اندر بیسی ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ مارکٹنگ ٹرینڈ ہوتا ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کا برینڈ ٹھیلے تو آپ پر بھی چاہتا ہے تو اب میں اس کو کہہ رہا ہوں create my account تو یہ میرا account create کرنہی لگا ہے جی تو میرا account create ہو چکا ہے اور مجھے میرے موبائل کیوٹ پر verification کے لیے بھی آ چکا ہے کہ آپ اپنی ای میل verify کر لیں مجھے یہ ای میل آگئی ہے موبائل پہ تو میں کام کرتا ہوں verification آ چکے ٹھیک ہے جی میں اب اپنے موبائل پہ جا کے یہاں سے verify کر لوں گا اور اس کے بعد یہاں ہی پہ ہم لوگ کریں گے ایک سیکنڈ میں verify کر لوں یہاں سے میں کر رہا ہوں verify ای میل موبائل پہ مجھے نئے سرے سے سب کچھ کرنا پڑے گا چلیں یہ بھی ہم آپ لوگ کے لیے کرتے ہیں یہاں سے جیسے ہی ای میل ہو جائے گی verify کر کے پھر میں وہاں پہ چلاتا ہوں اچھا جی ویریفائنگ یوں ای میل میرے موبائل ہاں جی your account is verified ٹھیک ہے جی میرا account verify ہو گیا ہے اب میں ایک کام کرتا ہوں یہاں ہی پہ اس کو refresh مار لیتا ہوں یا پھر دوبارہ سے یہاں پہ آکے آپ login کر لیتا ہوں میں اس طرف کیونکہ میں اکاؤنٹ اپنا verify کر چکا ہوں موبائل کی اوپر ٹھیک ہے جی اچھا جی آپ refresh کیا آپ نے دیکھا کہ میرا اکاؤنٹ کچھ بھی نہیں ہے جس آپ کو ای میل آئے گی ایک لنک ہوگا اس کو اوپر کلک کرنے اور verification ہو جائے گی hey اسامہ ready for your next big opportunity answer few questions to start building your profile ٹھیک ہے جی اب یہ مجھے چیزیں ہیں جو مجھے کرنی پڑیں گے آپ کے ساتھ ساتھ میں کروں گا میں آپ سے get started کی اوپر جاؤں گا ٹھیک ہے جی a few quick questions first you have to freelance before ٹھیک ہے جی اچھا آپ نے پہلے freelancing کی بھی یا آپ کرتے ہیں نہیں کی بھی i have tried but it's my needs tips ٹھیک ہے جی yep i have a freelancer for years میں اپنا لکھ رہا ہوں آپ نے اپنے حساب سے کام کرنا ہے ٹھیک ہے got it so what's your biggest goal for freelancing ٹھیک ہے جی to make money from the side to get a convenience so i can find a full time jobs i don't have a goal اچھا جی to earn main income میں تو یہ کروں گا آپ بھی یہی کریں کہ main income کیلئی آئیں اور کیوں آنا تھا and how would you like to work اچھا جی اس کو میں skipی کریا i would like to upward to act as a recruiter اس چیز کو اب skipی کریں بس اپنے سروے کر رہا ہے سروے کمپلیٹ ہو چکا ہے اچھا جی اب یہ مجھے آپ پر کیا کہہ رہا ہے how would you like to tell us about yourself کیا آپ اپنا ڈیٹا لینا چاہتے ہیں لنکڈین سے اپنا لنکڈین کنیکٹ کر لیں یا وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا سی وی اپلوڈ کر لیں سی وی اگر کس کی بنیمی ہے تو اپلوڈ کر لیں میری بنیمی ہے لیکن میں اپلوڈ نہیں کرنے والا کیونکہ اگر میں اپلوڈ کر دوں گا جسٹ ایک کلک سے لیکن میں نہیں کروں گا میں مہنولی فل کروں گا تاکہ جس کی سی وی نہیں بنیمی جس کا لنکڈین نہیں ہے وہ بھی تو سیکھے ٹھیک ہے جی باقی جس کی سی وی ہے اس کا چل سین ہے وہ یہاں پر اپلوڈ کریں سین اوکے ہو جائے گا اس کا اوکے جی اب وہ مجھے کہہ رہا ہے کیار توانا ٹائٹل کیا ہے تم کیا ہو اسامہ کیا ہے اسامہ تو نام ہے نا اسامہ کیا کرتا ہے تو بھائی میں کیا ہوں میں ہوں پروفیشنل مارکیٹیر اب آپ ہیں ٹھیک ہے جی اب کوئی علی بیٹھا ہوا ہے لاہور سے اور وہ گرافک ریزائنر ہے تو دیجنل مارکیٹیر نہیں لکھے گا ٹھیک ہے جی وہ کیا لکھے گا وہ یہاں پر لکھے گا پروفیشنل یا ایکسپرٹ یا پر پیشنیٹ کچھ بھی ورڈ لگا کر اچھا سا خوبصورت سا اپنا بتانا ہے کہ آپ کیا ہو آپ دیجنل مارکیٹیر ہو اس سٹیپ کیو پر جا کے یہ آپ سکرین دیکھ رہے ہو یہی سٹیپس آپ کے آنے والے آپ نے انہی کو فالو کرنا ہے ویڈیو پوری دیکھنی ہے ٹھیک ہے جی آپ نے بتانا ہے کہ آپ گرافک بیزائنر ہو جو بھی ہو جو سکیل ہے جو کام کرنا ہے ڈیٹا انٹری والے ہو ایسا جی نیکسٹ ایڈ ایڈ ایکسپیرینس اچھا یہ سین اب کچھ ایسا ہے کہ آپ کو یہاں پر کرنا یہ ایکسپیرینس ایڈ کرنا ہے لیکن اب سین ہی ہے کہ بہت سارے لوگوں کا ایکسپیرینس نہیں ہوگا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میری ویڈیو پسٹنگ دیکھ رہے ہیں ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے اب ان کا مجھ سے پسٹنگ ہوگا تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی پاکستانی کمپنی اٹھا لیں یہ پڑا ہے ڈوگل ٹھیک ہے جی کسی کا نام اٹھائیں اور لکھ دیں کہ میں نے وہاں پہ انٹینشپ کی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں سٹل اگر اس کے اندر کی پرابل میں دے تین مہینے کسی ایک مہینہ تین مہینے بہت زیادہ ہیں مطلب ایک مہینہ کام کر لو کسی انکل کیا مامو کا چاچو کا پپو کا کسی کا بھی بزنس ہے کس کی دکان بھی ہے اس کا سوشل میڈیا منیج کر لو تو بھائی ایکسپیرینس ڈال دو باقی کسی نے اگر کئی ٹیچنگ بھی کی ہے بچوں کو ٹوئیشن پڑھایا ہوگا وہ بھی ڈال دو کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس میں ڈال دو تو میں بھی زیادہ نہیں ڈالوں گا کیونکہ آپ کو سمجھانا مقصد ہے ایک پوسٹ میں آپ پہ اپنی ڈالوں گا ٹائٹل اچھا یہ تمام چیزیں فل کرنی ہیں اپنے اکاؤنٹ اپروو کروانے کے لیے پروفیشنلی فل کرنی ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ نے ٹائٹل لکھنے کے اب کیا تھے اور اب ایک چیز اب میں آپ کو ایک چیز بزاتا ہوں سب سے مین چیز جو میں بتانے جا رہا ہوں ڈیجیٹل مارکیٹر اب میں نے وہاں کیا لکھا تھا دو منٹ پہلے میں کیا ہوں ڈیجیٹل مارکیٹر اب میں ٹائٹل میں اگر گرافک ڈیزائنر لکھ دوں نا تو بھئی کام خراب ہو جائے گا ڈیجیٹل مارکیٹر گرافک ڈیزائنر کے کام کیوں کرتا رہا ہے یہ فاغل ہے تو یہ چیز آپ نے میچ کرنی ہے جو وہاں سکل لکھنا ہے وہ یہاں پہ آپ نے کم سے کم ایک اگر میں دوسرا بھی لکھ دوں نا اس سے پہلے سیلز مین کا تو میں ٹھیک ہے جو اسیپ ٹیبل ہے لیکن جو ٹاپ کا ہوگا مدب آپ تین چار ڈال سکتے نا جو سب سے اوپر کی جوب ہوگی یعنی جو آپ نے ابھی ختم کی ہوگی ماضی تو چلتا رہتا نا جو حال میں آپ کی چل رہی ہے یہ آپ نے ختم کی ہے سب سے آخری جوب ٹھیک ہے جی وہ آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہونی چاہیے تو میں ہم سے لکھوں گا شنگ جنگ گروپ شنگ جنگ سب کے بھائی نے چینیز کمپنی میں کام کیا تھا جو جو کی تھی چینیز ملٹائنیشنل شنگ جنگ گروپ تو وہ ہو گیا لوکیشن میں ڈالنے لگا ہوں اسلام آباد ٹھیک ہے جی پاکستان تب کا زیم آئے گا ہمارا اچھا جی اب پوچھ رہا ہے کب شروع کی تھی ٹھیک ہے جی میں نے شروع کی تھی اوگسٹ تھا دوہزار اکیس میں میں نے شروع کی تھی اور میں نے چھوڑ دیا تھا ان لوگوں کو فیب میں اپنے کام کی وجہ سے اور وہ تھا دوہزار پائیس مین چیز اب یہاں پر ڈسکرپشن لکھنی ہے تو ڈسکرپشن کا میں آپ کو ایک سین بتاتا ہوں ڈسکرپشن کسی کے لئے ہے کیا ڈسکرپشن کا سین یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ پروفیشنلی بتانا ہے کہ آپ نے وہاں ایگزیکٹ کیا کیا یہ چیز لازمی ہے اس کو خالی نہیں چھوڑنا اگر چھوڑ بھی دوں گا تو سیب ہو جائے گا کوئی چکر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں سٹار ہے یہ چیز لازمی تھی بتانے والی یہاں نہیں ہے آپ چھوڑ دو کہ وہ کہے گا ٹھیک ہے جی کنٹینیو کرو اگلے سٹیپ پہ جاؤ لیکن بتانی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں فورس ہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے چیز کر نہیں ہے آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا اچھا یہاں بھی ہم بتائیں کہ بیشک جو میں لیکھ رہا ہوں اسی طرح کوپی بیش کر لینا اسی طرح کا فارمیٹ لینا کوئی شروع ہے جوڑنگ میڈیا پیٹ فارمس اہلا سٹیپ پہ ہو گیا ٹھیک ہے جی اب ہم لکھتے ہیں میں عوالز also working with their PR team shortlist shortlist intentions for their brand placement اچھا جی spelling یہاں سے سپیلنگ آپ دیکھیں میں آٹومیٹک مارک ہو جاتا ہے یہ لازمی ہے یہ گرامریلی کا وہ ہے extension ہے یہ یا میں بھی use کرو یہ آپ لوگ بھی انسٹال کرو یہ as a freelancer بہت اچھا ٹول ہے یہ آپ کو کرنا پڑے گا سپیلنگ mistakes نکلاتی ہیں دیکھیں کس طرح میری آسانی سے نکلی جیسے کہ میں آپ ایک سپیلنگ mistakes کرتا ہوں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ابھی start ہو گیا یہ دیکھیں ریڈ ہو گیا نا سپیلنگ ٹھیک ہو گیا just take click تو جی ڈی آگیا جی ڈی basically job description ہوتا ہے اس نے پہلے پڑا ہوگا اس سے اندازہ ہوگا جی ڈی ہی لکھنا چاہتا ہے تو اس طریقے سے آپ نے جو جو کام کی ہیں ان کے پوائنٹس بنانے ہیں اور save کیو پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ جوب ہماری ہو گئی پلس کریں گے تو اگلی مزید jobs آپ کی ایسے as it is چلتی رہیں گی now add your education ساری education لکھنی ہے بھائی اپر کو فرق نہیں پڑتا تم نے بی بی اے کیا ہے تم نے میٹرک کیا ہے یا تم نے اپسی کیا ہے ٹھیک ہے جی بلکل فرق نہیں پڑتا بھائی اپر کو اپر کہتا ہے کام آتا ہے نا تو آجاؤ سمپل سی بات ہے اپر نہیں کہتا کہ بھائی پی ایس ڈی کی ہے ڈگری لی ہے نہ وہ آپ کی ڈگری مانگ رہے ہیں نہ اس کو کوئی غرض ہے کوئی انلائی کام کرنے والے کیونکی ساروکار ہے بھائی کام ہے ابھی کل کو آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں آپ نے گھر میں بجلی ٹھیک کرالی ہو آپ الیکٹریشن بلا لیتی ہو آپ الیکٹریشن کو کیا کہو گے بھائی ڈگری دکھا پڑھا لکھا ہے تب ہمارا کام کر گھر کا آپ یہ دیکھو کہ بھائی اس کو کام آتا ہے یہ بجلی میں مسئلہ حل کرے گا پیسے لے گا بس ہمارا کام ہو گیا تو یہ ہی آن لائن فیلڈ ہے اس نے کیا کرنا ہے اس نے رشتہ ٹھوڑی دینا ہے کام دینا ہے ایسا ٹھوڑی ہو گئے تو آپ کوئی ڈگری چیک کرے گا یہ ہے وہ ہے مطلب بس وہ کام آپ کو بتائے گا یہ کام کر دے اتنے دنوں میں اتنے پیسے دوں گا آپ کر دیتے ہیں آپ پیسے لے لیتے ہیں کانی ختم تو بھائی ایک چیز اب یہاں پہ بھی لوگ نسٹیک کرتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا دیان سے سنیے گا ٹاپ ڈگری بتا دیتے ہیں جیسے کہ میں تو آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں میں کون کا اس پروفائل پہ کام کرنے لگا ٹھیک ہے میں تو آلڑی کر رہا ہوں میں تو آپ کو ایک اوورال اپنے ایکسپیڈیس بتا رہا ہوں کیونکہ میرے بھی کئی پروفائل اناپروو ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ کیا بتا رہا ہے سکول پوچھ رہا ہے یہاں پہ میں بتاؤں گا میرا جو جیسے تھی فونڈیشن ورڈ سٹی ورڈ سٹی سلام آباد ٹھیک ہے یہ تھی ہماری یونیورسٹی سلام آباد اچھا جی میں تو ایک ڈگری ڈال رہا ہوں آپ نے ایک غلطی نہیں کرنا آپ نے سب سے پہلے یہاں ڈالنا ہے میٹرک اگر میٹرک تک پڑھا ہویا تو بس اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے ایف ایسی اگر ایف ایسی تک پڑھا ہے پہلے میٹرک پھر ایف ایسی ڈالیں گے اب کوئی ایک بندہ ہے جس نے آگے گریجویشن کی ہوئی ہے تو پھر گریجویشن کی ڈگری پھر ایم بی اے کیا ہوا ہے تو ایم بی اے کی ڈگری ترتیب وائز آپ نے ڈگریز ایڈ کرنی ہے میٹرک ایف ایسی ڈیجویشن اور اس کے بعد ماسٹرز ٹھیک ہے جی ایسا نہیں ہے کہ بھائی ڈریکٹ ماسٹر کا ایڈ کر دو بھائی آخری ڈگری وہ کہا گیا بیچ میں اس نے کچھ انفرمیشن ہی نہیں دی مجھے کہ میں نے میٹرک کہاں سے کیا کب کیا ایف ایسی کب کیا ڈریکٹ ماسٹرز جو ہوتے ہیں یونیورسٹیز کو بھی سکول ہی کار جاتا ہے ڈگری آپ کے بھائی نے کی تھی بی بی اے اب یہ آیا تھا یا کہاں گیا ہاں بیچل آف بزنس ایڈمنسیشن بی بی اے کیا ہوگا آپ کے بھائی نے فیلڈ آف سٹیڈی سپیسیلیزیشن ہوتی ہے جیسے اگر میٹرک میں سائنس کی ہے میٹرک میں پری بائیو پری انجینئنگ ہوتی تھی اور ایک پری میڈیکل ہوتی تھی میں وہ تو یہاں پہ آئے گا سیم اس طرح میٹرک کے اندر میں خلص ایک کیمپیوٹر ہوتا ہے ایک بائیو ہوتی ہے وہ چیز آپ نے یہاں لکھنی ہے تو میں نے یہاں پہ مارکٹنگ کر لیا جس نے آرٹس میں کیا وہ یہاں پہ آرٹس لکھتے جس آجا جی وہ ڈیٹ بتا رہا ہے کب سے کب تک کی ہے تو بھائی میں نے دوزار سترہ میں اپنا بی بی اے شروع کیا تھا یہاں سے اور پچھلے سال میری ایڈوکیشن مکمل ہوئی تھی کدھر ہے ٹونٹی ٹونٹی ون یہ رہا آجا جی وہ کیا کہہ رہا ہے سٹڈیز ایوارڈ بھائی آپ کے کوئی ایوارڈ نہیں ملا ہوا لیکن یہاں پہ آپ ایک چیز لکھ سکتے ہیں صرف یونیورسٹی والوں کے لیے بات کہ آپ نے جو ایف آئی پی کیا ہوا ہے فائنل یور پوجیکٹ اس کے بارے میں آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو اس کے بعد ہم اس کو کریں گے سیو تو کیا کہہ رہا ہے اب لینگوڈجز ایڈ کرو تو انگلیش تو بھائی کمپنسری ہے اس نے پہلے ڈال دیا سلیٹ ہم ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم وہ کہہ رہا ہے دوسرا آئی نو اردو ٹھیک ہے جی اردو کو میں لازمی ایڈ کرتا ہوں بھائی کیوں نہ کروں میری زبان ہے چھیک ہو گیا جی اب میں وہ کہہ رہا ہے اب کوئی اور تو بھائی میری زبان تو پنجابی بھی ہے پنجابی جتنے ہیں کومنٹس میں مجھے جا کے بتائیں میری زبان پنجابی بھی ہے تو میں پنجابی کو بھی ایڈ کروں گا اور میں ہر جگہ کرتا ہوں پنجابی کو ایڈ پہلے میں ارائبک بھی ایڈ کرتا تھا حتی کہ مجھے علی فی بھی نہیں آتی اس کے بعد کئی ارائبک کے مجھے میسج ارائبک میں آئیں کہ وہ بسیقلی اپنے لئے کمفرٹ پیل کر رہے تھے تک یار اس کو ارائبک آتی ہے تو اس سے پروجیکٹ کرواتی ہے ارائبی بھی ہمارے ساتھ بات بھی کر لے گا مجھے آتی نہیں تھی پھر مجھے وہ نکالنی پڑی اپنے پروفائل سے اچھا جی نو شیئر یور سکلز ٹھیک ہے اب ہم سکلز شیئر کریں گے آپ کے ساتھ اچھا اب تک اس نے میرا پروفائل پڑھ رہا ہے آپ دیکھیں سب کچھ لائف چل رہا ہے میں نے ڈیجیل مارکٹنگ لکھا تو اس نے مجھے کیا کیا سجیسٹن میں مجھے اس نے میری سکل سجیسٹ کر دی ہے ڈیجیل مارکٹنگ سٹیٹشی ٹھیک ہے جی ڈیجیل مارکٹنگ ٹھیک ہے جی ڈیجیل مارکٹنگ مارکٹنگ فریلانس مارکٹنگ پروفیشن بھی ہم ایڈ کر لیتے ہیں اب میں آپ پر لکھ لیتا ہوں کچھ اور اپنے سے بھی ٹھیک ہے جی فیس بک ایڈز مینیجر فیس بک ایڈوٹائزنگ ٹھیک ہے جی انسٹاگرام مارکٹنگ ٹھیک ہے جی آپ یہاں پہ کچھ بھی لے سکتے ہیں برینڈنگ ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ آپ نے تقریباً دس پندرہ پندرہ ایک ملک میکس پندرہ ہی ہے وہی میں نے آپ کو کہا تھا دس سے پندرہ سکلز یہاں پہ آپ نے ایڈ کر لینے ہیں اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ یہ نہیں پہلا ڈیجیٹال ہے دوسرا گرافک تیسرا ایسی ایو چوتھا ویڈ ڈویلومنٹ پانچمہ ویڈچول اسسٹنٹ چھے واب کچھ اور ملک آگے چینج کرتے رہو اب یہ دیکھ لو ڈیجیٹال مارکٹنگ ڈیجیٹال مارکٹنگ ڈیجیٹال مارکٹنگ ٹھیک ہے جی فیس بک ایڈوٹائزنگ فیس بک ایڈ منیجر فریلانس مارکٹنگ انسٹاگرام مارکٹنگ برینڈنگ سب ایک ہی چیز ہے سب ایک ہی چیز سے کنیکٹیڈ ہے ٹھیک ہے جی اس کو بھی پتہ چلے نا کہ اگلا بندہ پروفیشنل ہے نو رائٹ اباوٹ یور بائیو سب سے سب سے سب سے سب سے مین کام آگیا بھائی سب سے مین کام آگیا نو رائٹ اباوٹ پورا ایک دن لگا دو اس پر ٹھیک ہے جی سیریسلی کہہ رہا ہوں پورا ایک دن لگا دو اس کام پہ کچھ بھی نہ کرو ایک دن لیٹ ہو جاؤ گے کیا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا پورا ایک دن لگا دو اس کام پہ میری طرف سے ٹھیک ہے جی اب آپ نے لکھنی ہے بائیو اور بائیو آپ نے کیسے لکھنی ہے بتاتا ہوں اچھا جی آپ نے بائیو لکھنی ہے ایسے کہ آپ نے بتانا ہے کہ مائی نام اس ارسامہ ارسل ارسل DBA specialise in marketing marketing specialise 5 2 5 ہم گئے ہوجاں ڈیوہ سپیوہ سپیوہ ڈیوہ ڈیوہ پیوہ specialization in marketing. I have done my bb in specialization in marketing. And I have five years of experience in digital digital marketing. اچھا جی اب ہو گئی پہلی لائن ٹھیک ہے جی میں اب آپ کو بتاتا ہوں بلکہ کام کرتے ہیں تو کمپلیٹ کر کے میں آپ کو ایک ساتھ بتاتا ہوں ٹھیک ہے جی ایکسپیلینس یہ دیکھیں کتنا مجھے فائدہ دے رہا ہے گرامرلی ہر چیز یہاں بھی آپ اپنا دا دیکھیں بلکل اس نے میری گرامر بھی سیٹ کر دی ٹھیک ہے نیکس لائن jak دن یعنی دم کچھ آپ کو بلاد بھی پہلیت کچھ یک سید wrinkles کچھ لائن آرشد کچھے کرنا بھی مظل کچھ موسیقی 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 اچھا جی ڈن ہو گیا اب ہم آتے ہیں سمجھانے پہ ٹھیک ہے جی اب میں آتا ہوں سب کچھ آپ لوگوں کو سوری بار ٹائم دیا میں نے لکھتے لکھتے میری غلطی ہے اب وہ غلطی پتہ کیا ہے یہ ہے کہ مجھے سارا پہلے لکھ کے کافی پیسٹ کر لینے چاہتے ہیں لیکن وہ مزہ کہاں آتا ہے آپ کو پتہ ہے اچھا جی آپ میں نے پہلے کیا کیا اس کو ویلکم کیا ہے میں نے اسامہ آزر میں نام بتایا ہے i have done bba with a specialization in marketing and i have 5 years of experience in digital marketing میں نے اس کو کیا کیا اپنی کوئی بھی بندہ آتا ہے یہ آپ پر کوئی تو میں بتا رہا ہوں جی کوئی بندہ میری پروفائل پر آئے کے تو سب سے پہلے یہی دیکھے گا ٹھیک ہے جی یہ میری identity ہے میں نے اس کو hello بھی کر لیا جی ٹھیک ہے میں نے اس کو اپنا نام بھی پھر سے باتایا جی کہ میں Oسامہ آزر ہوں ٹھیک ہے جی i have done bba with specialization in marketing and ڈھیک ہے جی and i have five years of experience in digital marketing میں نے اس کو اپنی education بتا دی کہ میں نے بی بی ایک کیا ہوا ہے اور میرا پانچ سالہ تجربہ ہے دیجٹل marketing کا میں نے اس کو اپنا تجربہ بتایا اور میں نے اس کو یعنی کہ میں نے اس کو اپنی field بتائی کہ میرا دیجٹل marketing کرتا ہوں میرا اتنا تجربہ ہے پھر میں نے اس کو ساتھ ہی ایک ہی لائن کے اندر اپنی تعلیم بھی بتا دے آپ لوگ جو ہیں آپ لوگوں نے آپ لوگ اس کو بشیخ copy کر لو یار آپ کی کوئی اجازت دے رہا ہوں گی دیکھ لو سیم ایک اس کے بعد اگلے پیرا گراف میں میں نے اس کو یہ بتایا کہ بھائی جان میرا کتنا تجربہ ہے میں کتنے کام کی چیز ہوں ٹھیک ہے میں نے اس کو بتایا کہ میں نے چھوٹی کمپنیوں کے لیے مجھے کام کرنا آتا ہے اور میں بڑے اداروں کے لیے بھی کام کر سکتا ہوں اور یہ بات آپ کو بتاؤں کہ اچی سی ہائر ایڈوکیشن کمیشن سب کو بتاؤ گا آپ کے بھائی نے کام کیا ہوا اس کے لیے جب آپ کا بھائی سٹوڈنٹ تھا آپ کا بھائی جب یونیورسٹی کہتے ہیں چھٹے سمسٹر میں تھا تو اچی سی یونیورسٹی کا میں سٹوڈنٹ تھا اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن میرا کلائنٹ تھا اچی سی میرا کلائنٹ تھا ڈیجیل سائٹ پرائیوٹ لیمیٹیٹ کا ان کی ایب کا ایونٹ ہوا تھا میکروسوفٹ نے سپانسر کیا تھا کرونا کے ٹائم پر دوہ دار انیس کے اندر ایک ان کا ایونٹ گوا تھا ایف آئی پیس کا ڈسپلی کا ایونٹ تھا اس کی تمام مارکٹنگ برینڈنگ سب آپ کے بھائی نے کی تھی ان کی آئیڈ سلانا سب کچھ آپ کے بھائی نے کیا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں یہاں پہ اس کو بتا رہا ہوں مجھے پسند ہے مجھے پسند ہے برینڈز کو گروہ کرنا پھر میں بتا ہے ایف یو ارلوکنگ پر سمون ہو کن گروہ یور بزنس آن لائن پھر میں نے اس سے ذرا پہ پوسچن ٹائپ کی ہے جو ابھی کلائنٹ آ رہا ہے وہ پڑھے گا کہ تم بھی کوئی ایسا ہی بندہ دیکھ رہے ہو چاہری بات ہے مجھے بھی پتہ ہوئے اسی لیے تو میری پروفائل پہ آیا ہے سو میں اس کو بتا رہا ہوں یو آر انڈ رائیٹ پلیس کے بھائی کہ اگر تم بھی اسی کام کے لیے آئے تو تم صحیح جگہ پہ ہو مجھے میسج کریں میں نے اس کو دعوت دی ہے میسج کرنے کی تو یہ ایک بلکل بہترین اور پروفیشنل قسم کا آپ کا وہ بنتا ہے نہ زیادہ چھوٹا ہے نہ زیادہ بڑا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اپنا بائیو رکھ دیا اب وہ کہہ رہا ہے چوز ایری آف یور ورک ٹھیک ہے یہاں سے اب میں چلا جاؤں گا اللہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا کام کا کیا ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں سجیسٹس سرکسز ہی آ گیا ہے اس نے آٹومیٹکی مجھے ایک چیز بتا دی ہے مجھے کچھ کرنا ہی نہیں پڑا میں نے کلک کیا اگر نہیں ہوتا تو یہاں سے جا کے سرچ کرنا پڑتا ہمیں یہاں پہ دیکھیں اکاؤنٹنگ والوں کے لیے ایڈمن والوں کے لیے جو ایڈمن والے ہیں وہ یہاں سے سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے جی آئی ٹی والے انجنرنگ والے لیگل یہ سیلز اور مارکیٹنگ کے اندر سیلیکٹ ہوئے دیکھیں ٹرانسلیشن کی جابز ہیں ٹرانسلیشن کی ٹھیک ہے جی ڈیزائننگ والوں کی ڈیٹا والوں کی ٹھیک کسٹمر سرویس یا جو ویرچول اسسٹنٹ ہوتے ہیں ایڈمن اسسٹنٹ ڈیٹا انٹری ٹرانسلیشن سرویس مارکیٹ ریسرچ پروجیکٹ میننجمنٹ ویرچول اسسٹنٹ یہ دیکھیں تمام جابز یہاں پہ آپ کو ملتی ہیں اپر کی پر اچھا جی نیکس سیٹ یور ریٹ ٹھیک ہے جی اب ہم نیکس چلے گئے آپ ریٹ اب ہم نے سیٹ کرنا ہے کہ کوئی بندہ اگر آتا ہے تو آپ اس کو کیا مطلب آپ کا ریٹ کیا ہوگا فی گھنٹا تو یہ آپ کو اسان طریقہ داتا ہوں شروع میں پانس ڈالر سے شروع کریں پانس ڈالر فی گھنٹا ملک پروجیکٹس کبھی ہوتے ہیں ساری جابز پروجیکٹ والی نہیں ہوتی کچھ پر اور بھی ہوتی ہیں جو سچی بات ہے ٹھیک ہے جی پانس ڈالر ایک ڈالر اب فرق کا ہوگا ظاہری بات ہے آپ کو کام دے رہے چار ڈالر آپ کا چار ڈالر کا مطلب ہے تقریباً آپ کا بنتا ہے دو سو کے ڈالر رکھو تو آٹھ سا روپیا اور مطلب ہزار روپیا سچی بات ہے چک کر لیتے ہیں نا یار آج کی جیٹ میں بسے بھی آج صبح سے ڈالر کا ریٹ دیکھا بھی نہیں ہے میں نے ڈالر تو پیٹ کے آر نائن سکسی ٹو آٹھ سو ہی کر لیں آپ ٹھیک ہے جی پیچھے بھی انشاءاللہ آئے گئی پاکتان کے لاتو بہتر ہونے آٹھ سو روپیا فی گھنٹہ یعنی کہ اگر چار گھنٹے بھی کام کرتے ہو دن کا تو آپ کتنے ہو گئے تقریباً آپ پچی سو سے زہر رقم کما جاتے ہو اور اگر نارمل جوب آٹھ گھنٹے کی ہوتی ہے اور آپ آٹھ گھنٹے جوب کرتے ہو شروع کے دنوں کی بعد بتا رہو میرے بھائی ٹھیک ہے جی آٹھ گھنٹے کام کرتے ہو کہ آپ پانچ ہزار سے زیادہ پیسہ تماتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ یہ صرف تین مہینے رکھنے ہیں اس کے بعد اس کو دس کرنا ہے آپ ساروں نے ٹھیک ہے جی سٹارٹ کے لیے کرنا پڑتا ہے کمپرومائز ٹھیک ہے جی اور صرف یہ ہی نہیں ہے تمام جوب دیسے نہیں ہوتی آگے ساید کے بتاتا ہوں کس چیز کی جلدی ہے اچھے جی اب کیا کہہ رہا ہے آخر کار کہتا ہے جی اپنا چیرہ تو دکھاؤ بھائی صاحب کیسے دکھتے ہو ٹھیک ہے جی تو اب ہم کیسے دکھتے ہیں اچھا مزے کے بعد یہ بلال میرا اس نے مجھے یہ والی فوٹو میں نے دیکھی رہا مجھے کہتا ہے یار یہ تیرے کی پروفیشنل فوٹو ہے یا کوئی سٹینڈرڈ فوٹو ہے بھائی سوشل میڈیا پہ بھی یہی فری لانس پیٹ فارم پہ بھی یہی تھم نیلز میں بھی یہی ہر جگہ یہی سیار بس ہو گئی ہے سیار میں نے کوئی نئی فوٹو بنانی ہے میری پکچرز نہیں اچھی آتی یہ بڑا مسئلہ ہے یہ مجھے کال آ رہی ہے لیکن ہم اس کو ٹاٹنائیں گے یہ ہو گیا اب اس کے بعد ٹھیک ہے جی تصویر ہو گئی سیف بھی کر لی تصویر بھائی کی لگ گئی ٹھیک ہے جی اب یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ذرا اڈریس تو بتا دو اڈریس یہاں پہ میرا دل تو کوئی نہیں ہے بتاؤں نام ہے آپ فون نمبر لکھنے والا ہوں میں نے فون نمبر لکھ دیا تو آپ لوگ مجھے چھوڑو گے نہیں کال کر کر کے ٹھیک ہو گئی اچھا یار ایک چیز مجھے نا دیکھو میں مائنڈ کسی کا نہیں کرتا لیکن کئی ایسے سار لوگ ہیں جنہوں نے مجھے رات کے تین بجے بھی کالیں کی ہیں تین ساڑھے تین بجے مجھے لوگوں نے کال کی ہیں میرے موبائل پر اور یار یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے کسی کو بھی رات کو میں کہتا ہوں شام پانچ بجے کے بعد کال کرنی نہیں چاہیے پروفیشنل کال یاری دوستی اور چیز ہے کال نہیں کرنی پانچ کے بعد وہ فیملی میں ہو سکتا ہے وہ کام کر سکتا ہے کچھ بھی سینے ہو سکتے ہیں تو مجھے رات کے تین بجے کال برکل بھی اسیپٹیبل نہیں ہے کیا بندہ سویا ہوا یک دم اس کی آنکھ کھل جائے کوئی اچھی بات نہیں ہے میں مائنڈ نہیں کرتا کسی کا لیکن آپ کو ایک ورک ایتکس بتا رہا ہوں میری بات آپ چھوڑ دیں آپ نے کسی کو بھی اگر آپ کال کریں گے اس نے آپ کا کام کرنے وہ تب بھی نہیں کرے گا وہ تب کہ ہی نہیں آپ کا کام کرے گا کہ یار مطلب یہ کوئی طریقہ ہے مجھے ڈسٹرب کر رہے نہیں کرتا کام کہتا ہے خار خواہ جانا وہ سین ہوگا اچھا جی چیک یور پروفائل یار اچھا جی اڈریس تو میں دے ہی سکتا ہوں اچھا جی بس اتنی چیک ہے آئی اسلام آباد اچھا جی اور یہ میرا پورٹر پورٹ یہ بنتا ہے اسلام آباد کا ڈبل پورٹر پل زیرو فون نمبر بھی اوہ شوٹ تم لوگ پھر پاوز کر لوگے یار یہ بڑا سین ہے کیسے جاؤں آگے یہاں پہ اب میں کلک کروں گا تو فوراں سے نمبر کو آپشن آئے گا اور یار ایک کام کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسی کی تیسی میں ہاں پہ بلر کروں گا اس دفعہ تم لوگوں کو چھوڑنے والا نہیں ہوں میں بھی زیرو تری آہ ٹو زیرو آہ نہیں زیرو ٹو زیرو والا نمبر نہیں یار میں کیا کر رہا ہوں نمبر بول رہا ہوں تم لوگوں کے ساتھ صبح ہو جائے پرسنل نمبر بھائی آپ نے لکھ ہی دیا پھر سکرین پہ اب اس کو ایڈٹ کرنا پڑے گا اس ویڈیو کو تو اب سین یہ ہے کہ جی پروفائل کریئٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی لکنگ گوڑ اسامہ ٹھیک ہے جی آہ اچھا جی آپ دیکھ لیں اب یہاں سے یہ اسامہ اذر میں نے کر دیا اب اس کے بعد تسلی کر لیں یہ ساری چیزوں کی ٹھیک ہے جی فون نمبر بھی ڈال دیا اچھا جی یہاں پہ دیکھ لیں پروفیشنل مارکیٹیر بہترین سب بائیو آ گیا سکلز ڈال دیئے ایکسپیرینس ڈال دیا ایڈوکیشن ڈال دی اچھا اب یہ تمام چیزیں گئی ہیں وہ ٹھیک ہے جی اتنی چیزیں ہو گئی ڈن آپ کے سامنے ہوئے سب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ جانا ہے اور آپ نے کہنا ہے سببیٹ پروفائل ٹھیک ہے جی اس کے بعد اب ہو گئی ہے کہ آپ کا پروفائل ہو گیا ہے سببیٹ نائس ورک سامنہ یور پروفائل از ریڈی ٹھیک ہے جی اب میں نے کر دیا ہے پروفائل کر دیا ہے سببیٹ اب مجھے یہاں سے یہ بھی چیک کرنا ہوگا کہ کیا یہ اپروف ہو گیا ہے یا پھر اب ورک نے کہا ہے ٹا 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 بائے بائے اللہ آفیر ٹھیک ہے جی اب میں یہاں سے جا کے بروز جاؤز میں جا کے چیک کر لیتا ہوں بٹ مجھے لگ رہے جی جی ریڈی کہہ رہا ریڈی ہو گیا ہے اچھا جی بھائی تو چیک کریں لائف آپ کے بھائی نے لائف کر کے دکھایا کانگریزلیشن نو یو آر پارٹ آف اپر چیک کرو کوئی ٹائم نہیں لگا کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو چوبیس گھنٹے کا ٹائم مل جاتا ہے کئی دفعہ آپ کو اس بات کا پتہ ہے وہ کہتا ہے میں چوبیس گھنٹے دیکھوں گا پھر آؤں گا کوئی ٹائم نہیں لگا کوئی کچھ نہیں ہوا میرا پروفائل اپروو ہوگا لائف میں نے آپ کو کر کے دکھایا ہے ٹھیک ہے جی ایسا نہیں ہے کہ میں نے کچھ ایڈیٹنگ کو چلوں وہ نمبر والی میں کروں گا ہی کروں گا ٹھیک ہے جی لیکن آپ کو میں نے ایک چیز لائف کر کے دکھا دی ہے کہ اپر کا اکاؤنٹ اپروو کیسے کرویں کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہے ویڈیو میں کوئی پاؤز نہیں ڈائریکٹ آپ کا اکاؤنٹ اپروو ہوگا اور اکثر آپ پتہ کر لو جو جو اپر پہ لوگ کام کر رہے ہیں آپ سے آپ پر ٹائم لیتا ہے سچی بات ہے آپ کا اپر ٹائم لیتا ہے آپ سے اپر کہتا ہے کہ میں چوبیس گھنٹے آپ کا ریویو کروں گا چوبیس گھنٹے کے اندر اگر مجھے سمجھ آئی کہ تم کام ٹھیک کر رہے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ ٹاٹا بائے بائے لیکن میں نے آپ کو جو طریقہ بتایا کہ ایڈیوکیشن پروپر ایڈ کرنی ہے اس کے بعد سب سے جو مین چیز ہے وہ آپ کی بائیو ہے ڈسکرپشن اچھی لکھ دو میں نے کیا کہا ہے ایک دن لگانا ہے میں نے اسی لیے ایک بات کہی ہے ایک دن لگانا ہے اور اگر آپ ایک دن لگاتے ہیں تو بھائی سوچ سمجھ کے لکھ رہے ہیں آپ کا اسی وقت اپروو ہو جائے گا جس کا نہیں بھی ہوا مجھے انسٹاگرام پر میسج کرے گا کہ بھائی سکرین شاٹ لے کے یہ نہیں اچھا پورا آپ نے ایک میسج بنانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ کئی دور پر میسج کے ریپلائی لیٹ ہو جاتے ہیں آپ پہلے دیا آپ نے لکھنا ہے حال پوچھنا ہے تو بھائی کھا پوچھ لو یار اچھی بات ہے اس کے بعد آپ نے آنا ہے نیچے اور نیچے آگے آپ نے تصویر بتانی ہے کہ بھائی یہ ایرر آگیا ہے کیونکہ آپ پر آپ کو ایرر بتاتا ہے کہ یہ ایرر ہے اس وقت سے ہم نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا ہے دوبارہ اپلائی کرنا ہے اس کو ٹھیک کر کے تو کرو سکرین شاٹ بے جو بتاؤ بھائی پروفائل نہیں ہے اپروب ہوا ہوگا بتاؤ کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک اچھا جی اب لیکن اگر آپ نے پوری ویڈیو دیکھ لینے ایک دفعہ مکمل بغیر سکپ کیے یہاں تک اور جیسے میں نے لکھا وہی پاوز کر کے وہی اس طرح کاپی کر کے اپنے پروفائل کیا اگر آپ نے بائیو لکھ دی اپنی ڈسکرپشن لکھ دی تو بھائی اپروب ہو گئی ہوگا تو اب اب سینئر کے ویڈیو ہو چکی ہے بھائی جن موسیقی